بلکہ آلہ حضرت امام سنت رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے دس قرآن پڑھ کر لوگوں کو یعنی ایک قرآن پڑھ کر دس کو بخشا فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملے سب کو پورے پورے قرآن کا ثواب ملے گا اور بحکم حدیث فرمایا اس عصال ثواب کرنے والے کو دس قرآن کا ثواب ملے گا جتنوں کو عصال کرتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے تو ہماری وہ بہنیں جو بخل سے کام لیتی ہیں بس یہ آخری بات ان کی لئے خاص طور پر ایک قرآن پڑھا یہ کس کے لئے دادی یہ کس کے لئے پڑھ رہی ہے نانی یہ کس کے لئے پڑھ رہی ہے ابو یہ کس کے لئے پڑھ رہی ہے امی اگر آپ یہ کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک کتنے مومنین مومنات گزرے موجود ہیں قیامت آگئے ہیں سب کو ملے گا اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا تو ہم بخل کرتے ہیں ہاں یہ جرور کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا اور خاص طور پر میری والدوں کو پہنچا دیں یوں خاص کا لفظ کہہ دیں لیکن بخل نہ کریں جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے سب کا ثواب ایسال ہو سکتا ہے اللہ میں ابن عابدین شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں ہر عمل کا ثواب ایسال کیا جا سکتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم نفلی عبادت کریں گے اس کا ثواب نہیں آپ جو فرض پڑھ رہے جو بھی نیک عمل کر رہے اس کے بعد بس دل میں یہ ارادہ پختہ کریں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام کو پہنچا دیں سب کو پہنچ جائے گا